ہیلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے سب کے اللہ سب کو خیر خیبیت سے رکھیں آج میں بنا رہی ہوں آلو چکن کا سالن میں نے کہا اس کی ریسپی بی آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت مزے کا اور بہت جلدی پکتا ہے اچھا جی ہم نے لیے ہاف کے جی ہمارے پاس چکن ہے اور تین بڑے آلو کے ہم نے اس طرح پیسیز کر لیے ہیں اور یہ ایک بڑے سائز کی پیاز باری کاٹ لی ہے اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز جو ہے وہ ہم کچھی ڈالتے ہیں وہ کٹ لیے اور ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے اس میں پساوہ گرم مسالہ ہے جو ہم آفید میں یوز کریں گے اور اس میں یہ دو مچیاں ہارا دھنیا یہ مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون جو ہے یہ پساوہ دھنیا ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے اور ایک ٹی سپون حلدی ہے اور ڈیر ٹی سپون جو ہے وہ بسیوی میرچ ہے اور دو ٹی سپون جو ہے ملسان ادرک کا پیسٹ ہے اب ہم برانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو بڑے چمچ ڈالیں گے آئل کے اور اس میں یہ پیاز سرائی کریں گے یہ دو بڑے چمچ جو ہیں سالن والے یہ ہم آئل کے لیں گے اور اس میں یہ پیاز جو ہے ایک بڑی پیاز باریک کٹی بھی یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو فرائم کریں گے اتنی جڑپٹ یہ ریسپی بنے گی آپ کی سالن اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنی مزے کا اتنی جلدی کیسے بن گیا اس کو گولڈن کرتے ہیں پھوڑا یہ گولڈن ہونا شروع ہو تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں پیاز ہمیں اتنی گولڈن کرنی ہے ٹھیک ہے یہ گولڈن ہو گئی یہ اب ہم اسے اچھی طرح اس میں سے نکال لیں گے اور یہ جو ہم نے ایک پیاز کچھی رکھی تھی اور ایک ٹیمارٹر اسی میں بھی ہم رکھتے ہیں یہ جو مسالہ ہے مرش نمک یہ ڈیڑھ چمچ پسی وی مرش ہے اور ایک ٹی سپون حلدی یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ جو مسالہ ہے یہ سارا مسالہ اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دھنیا ایک ٹی سپون یہ دو ٹی سپون لستر نگرک کا پیس تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ ٹی سپون اسی بھی مرش اور ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون نمک نمک یہ جو ہم نے کچھی پیاز ایک ٹیماتر اور ایک ٹی پیاز ہم نے رکھی ہے یہ ہم جد میں ڈالک اسے پیس لیں پیس بڑھیں یہ سب کچھ یہ سب کچھ اس میں چل جائے گا اس کا پیسٹ بنا لیں گے اس کا پیسٹ بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اب اس کا پیسٹ بن گیا ہے سب چیزوں کا اور یہ جو مسالے میں نے ڈالیں گے چولا بن کر کے ڈالے تھے اور ناگر آپ چولا کھلے رکھے ہوئے ڈالیں گے تو پھر یہ جلنے کا مسالے خطرہ ہوتا ہے لسہ نظرہ پر اس کا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اس کیا جیسے مسالہ نہیں جلتا ہے اور اچھی طرح بھون جاتا ہے اب یہ سارا پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح خوش کر کے اور پھر بھونیں گے اس کو اچھی طرح خوش کریں گے یہ بلکل خوشک ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملتی ہوں اسے تیز چولے پر پکائیں گے جب یہ بلکل خوشک ہو جائے گا پھر اس میں ہم چکان اور علو ڈالیں گے یہ دیکھیں کہ یہ اچھی طرح مسالہ جائے ہیں اور ہم اس میں ڈالیں گے آلو یہ تین بڑے آلو ہیں جن کے میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور ہاف کیجی ہماری چکان کچھی طرح اس کے ساتھ بھی بھونیں گے دو چار ہاتھ چلائیں گے اس کے ساتھ دو چار ہاتھ چلائیں گے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے میں تو ککر میں پکاکی ہوں پانچ منٹ کے لیے میں ککر بن کروں گی اور اس میں آلو اور چکن کل 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 جائیں گے جب میں کھولوں گی تو یہ بلکل تیار ہوں گے میں ان کو بند کر رہی ہوں اس میں نمت مرچ کپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم کھاتے ہیں یا زیادہ کھاتے ہیں اب یہ ککر بھڑ ہو گیا ہے اور جب یہ ویٹ ہی لے گا تو ہم ٹائم دیکھیں گے اور پانچ منٹ پورے ہم نے ککر میں گلانا ہے اور پانچ منٹ بعد پھر پھر ہم اسے کھولتے ہیں اور آپ سے میں ملتے ہیں اب ہم اسے کھولتے ہیں اس کو میں نے بند کر دیا تھا تھوڑی دیر چھوڑ دیا کہ یہ سب مہ پاپ نکلے تو میں اسے کھول ہوں اب یہ دیکھیں ہمارا سالن بلکل تیار ہے آلو بھی گل چکے ہیں ٹھوڑ اب ہم اس میں ہر دھنیا ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے اور دو ہری مرچے سابوٹ ڈالیں گے اور آدھا چمچ یہ پساوہ گرم مسالہ ہے آپ کے پاس جو بھی پساوہ گرم مسالہ پورڈر اسکوٹ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں پھر ہم ڈش آؤٹ کریں گے تاکہ جو آئل ہے وہ اوپر آجائے اور تھوڑا یہ سائس کا بیلنس ہو جائے ہری مرچوں کی بھی اس میں خوشبو آ جائے گی جی اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر سے پڑا رہنے دیا ہے تو یہ آئل وغیرہ سب اوپر آ گیا ہے مرچوں کی بھی خوشبو اس میں رج بس گئی ہوگی اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ چکن بھی اچھی طرح گل چکی ہے اور سالن بھی چکن بھی اور آلو بھی دونوں چیزیں اچھی طرح گل چکے اچھا ایک میں آپ کو یہ ٹپ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے سالن میں کسی وقت بالدفع ہوتا ہے اور ہم نے سہی ڈالا ہوتا ہے لیکن اتر نہیں رہا ہوتا اس کا طریقہ یہ کہ آپ فریج میں سے تھنڈی بوتل پانی کی لیں اور ذرا سا بلکل وہ لے کے اس ٹھنڈے پانی کا چیٹہ دے دیں اب ہم تھوڑا سا گارنش کے لیے اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال دیں اور یہ مزے دار اور خوش شکل ہمارا سالن تیار ہے سالن بناتے ہوئے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ سالن کی شکل اچھی ہونی چاہیے شروے کا کلر اچھا ہونا چاہیے جب تک وہ آپ کو ٹریک نہیں کرے گا آپ کو کھانے کا مزہ نہیں آئے گا جب آپ کھانے کی شکل دیکھتے ہیں اسی سے آپ کو بھوک لگتی ہے دیکھ کے اس لیے کھانے کے مزے کے ساتھ ساتھ شکل بھی کھانے کی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے جب تک مسالوں مسالیں صحیح بیلنس نہیں ہوتے ہیں تو سالن کی شکل اچھی نہیں ہو پاتی ہے مسالوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بلکہ بتائیے گا بھی کہ آپ کو کیسا لگا یہ بہت کم ٹائم میں اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے تھینک یو اللہ حافظ